جس کے دل میں توہید رجبس گئی اور دل سے شرک کا صفایہ جس نے کر دیا قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شرک کتنا بڑا گناہ ہے اس کو قرآن نے کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَزِيم اور ایک مقام پر میرے کریم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْيُشَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جن گناہوں کو وہ چاہے معاف فرمادے شرک اتنا کو اور شرک اگر کسی کی زندگی میں ہے تو دیکھئے پاکیزگی کی بات آئی نا تو پاکیزگی کس کی ہوتی ہے جگہ اگر ناپاک ہے تو آپ صاف کریں گے تو کہیں گے یہ پاک ہو گئی تو پہلے ناپاکی تھی اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا تو یہ کیا ہو گئی پاک ہو گئی تو قرآن نے شرک کو کہا اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجِسَ یہ ناپاکی ہے تو مراد پہ پہنچا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا شرک کی آلودگی سے اور شرک سے جس نے توبہ کر لی شرک سے جس نے رشتہ توڑ دیا وہ مراد پہ پہنچا وہ کامیاب ہو گیا جسinde آلودگ capaz کو شاید دیا فرکا مسئل Phase مراد پہ آلودگ ڈیسی جس